موسیقی 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 پر موجود ہے سندیب کتنے لوگ کل ملا کر اس بس میں تھے اور اس میں سے کتنے لوگوں کو اسپتال اب تک پہنچایا جا چکا ہے کتنے لوگوں کی جان گئی ہے کوئی آنکڑے اب تک سامنے آ پائے ہیں کیا فیلال اس طریقے کا انفرمیشن سامنے نہیں ہے سوچیل سے یہ پتا چلا ہے کہ لگ بگ جو ہے پان سے چھے لوگوں کو جو ہے سینج اسپتال میں لائے جا چکا ہے اور ایمبولنس لگاتار اس علاقے تک پہنچ رہی ہیں کیونکہ یہ کافی دوری پر یہ علاقہ آتا ہے کلو جسٹ سے اگر کریں تو لگ بگ 80 کلومیٹر کے distance پر یہ کافی ریموٹ ایریا میں جہاں پر یہ حادثہ ہوا یہ لوکیشن ہے تو وہاں پر پہنچنا اور وہاں سے لوگوں کو باہر نکالنا جو ہے وہ کافی چیلنجبل رہنے والا ہے پرائیمری انفرمیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ لگ بگ 40 کے آس پاس جو ہیں اس بس میں یاتری سوار تھے اور بس جو ہے جس طریقے سے ایک شتی گرس ہوئی ہے تو بس کے اندر بھی لوگ پسے ہو سکتے ہیں تو وہاں سے لوگوں کو باہر نکالنے کی جو ہے قوائے رسط کی جا رہی ہے قریب ڈیڑھ گھنٹے کا سمجھ ہو گیا ہے اب جو لوگوں کو بچانے کا کام ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کیا سبھی لوگ اس میں سے نکال لیے گئے ہیں یا اب بھی کچھ لوگ اس میں ہو سکتے ہیں فسے ہوئے ابھی بھی جو ہے یاتری اس بس میں فسے ہوئے ہیں کافی بڑا یہ ایریا ہے تو وہاں پر لوگوں کو نوڑا جا رہا ہے اور باہر نکالنے کے لیے بھی کچھ اور سمجھ لگے گا جی یہ کتنی گہرائی جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں بہت بھیشن بہت بھیانک یہ حادثہ لگ رہا ہے کتنی گہرائی ہے وہاں تک پہنچنے میں کس طرح کی سمجھ جائیں جو لوگ پسے ہیں انہیں واپس اوپر لانے میں کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ چار سو فیٹ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی گہرائی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سڑک سے نیچے چار سو فیٹ تک پہنچنا اور لوگوں کو سڑک تک لانا جو ہے کافی چیلنجبل رہے گا اور ایڈیا کافی بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ بس جو ہے بری طریقے سے شدیگرست ہوئی ہے اور بس جو ہے آدھی بس جو ہے الٹی پری ہوئی بس جو نیچے سمطل علاقے پر ہے اور تصویروں کے ذریعے سمجھا بھی جا سکتا ہے کہ یہ جو حادثہ ہے وہ کتنا درد بناک اور بھیانک رہا ہوگا جب لوگ اس میں سواتے اور کافی بڑے ایڈیا میں جو ہے لو لوگ گرے ہو سکتے ہیں اور بس کے نیچے جو ہے وہ آہ تبے ہوئے بھی بتایا جا رہے ہیں تو ان کو باہر نکالنے کی جتو جہت اس وقت پرشاشن کے لیے جو ہے بنی ہوئی ہے کیونکہ اس لوکیشن تک پہنچنا پہ چیلنجبل ہے اور وہاں سے باہر لے کر آنا اور بیس کلومیٹر دور نزدی کی اسپتال سینج میں پڑتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے اوپچار کے لیے گھائل یاتریوں کو لے جایا جا رہا ہے جس میں ایمیلیشنز کا جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے سندیبالا کی یہ شروعاتی جانکاری ہے لیکن جو جانکاری ہے وہ کافی دردنا کے دوخت ہے بیس کے قریب لوگوں کی موت بیس کے قریب لوگوں کی جان گئی جائی طور پر آہ 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 جس طریقے سے یہ حادثہ ہوا ہے تو جس طریقے کا یہ حادثہ ہوا ہے تو سپاٹ کو ہی دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ سپاٹ کتنا چیلنجبل ہے کیونکہ کھائی جو ہے وہ کافی گہری ہے چار سو فیٹ سے زیادہ گہری کھائی ہے اور وہاں تک پہنچنا اور وہاں سے لوگوں کو باہر نکالنا جو ہے وہ کافی چیلنجبل رہے گا اور یہ کافی دردناک حادثہ جو ہے آج آج کی سب سے بڑی جو خبر یہی ہے اور کافی دکت خبر اسے کہا جا سکتا ہے سندیب آپ کہہ رہے تھے ستھانی لوگ ہی ہیں جو اس میں کیا کوئی سکولی بچے بھی اس میں تھے کوئی ایسی جانکاری یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ سکولی بچے بھی بس میں سفر کرتے ہیں کیونکہ صبح سکول کے لیے بس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ آخری گاؤں کے لیے بس رہتی ہے پرائیوٹ بس یہ ہے تو یہ ضرور بتایا جا سکتا ہے لیکن فیلحال پرائیمری انفرمیشن جو ہے پولیس کی طرف سے آنا ابھی باقی ہے کہ کتنے لوگ سوا تھے کون کون یہ لوگ تھے جو مرے ہیں یہ کہاں کہاں کے جو لوگ ہیں فیلحال یہ یہ انفرمیشن جانا ہے بس کہاں سے کہاں کی طرف دیکھیں ویکاس ابھی فیلحال جو ہے وہ حادثے کی وجہ نہیں چل پائی ہے کہ کیا کیا ایسی وجہ رہی کی گہری کھائی میں بس جو ہے انفرمیشن ہو کر گر گئی ہے کیونکہ اس روڈ پر یہ لگتار بس چلتی رہتی تھی اور کیا کیا ایسے ریزن رہے ہیں وہ تو انویسٹیگیشن کا میٹر ہے فیلحال ابھی جو ہے پولیس انویسٹیگیشن جب کرے گی یا فردر انفرمیشن سامنے نکل کر آئے گی تو ضرور کہا جا ستا ہے کیا ایسے موقعی کارن رہے ہیں کی بس چلتی رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے بڑی خبر جو ہے وہ درشکوں کو بتا دیتے ہیں ہماچل کے کلو کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اب سے قریب ڈیڑھ گھنٹے پہلے یہ بڑا حادثہ ہوا ہے بس حادثہ یہ بس گہری کھائی میں گری کھائی میں گرنے کے بعد اس بس کی حالت کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ حادثہ رہا ہے جو دوخت بات ہے وہ یہ کہ اب تک بیس سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر ہے سولہ شب نکالے گئے ہیں بیس سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر ہے جیسا کی ہمارے سیوگی سندیب بتا رہے ہیں کہ اس تھانی لوگ اس میں سفر کر رہے تھے اور اس وقت صویرے کے سمعے کئی سکولی بچے بھی عام طور پر اس بس میں سفر کیا کرتے تھے حالانکہ کتنے سکولی بچے اس میں تھے کتنے کل ملا کر لوگ سوار تھے یہ ساری جانکاریاں ابھی سامنے آنی باقی ہیں سندیب یہاں سے جو نزدیکی اسپتال ہے وہ کتنا دور ہے اور کتنے لوگ اب تک وہاں پر پہنچائے جا چکے ہیں کیا اسے لے کر کوئی جانکاری یہ سندیب جیسا کی جانکاری دے رہے تھے کہ جو لوگ یہاں سے نکالے جا رہے ہیں انہیں نزدیکی اسپتال پہنچائے جا رہا ہے اور اب بھی کئی لوگ یہاں پر بس کے اندر ہی فسے ہو سکتے ہیں کافی گہری یہ کھائی ہے اور تصویریں آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں بس کی حالت کیا ہوئی ہے اس میں جو بیٹھے بے لوگ ہوں گے ان کی ستھتی کیا رہی ہوگی یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے